اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رات میں کھانا کھانے والے مسلمان حضرت علی کا فرمان ضرور سنیں جو لوگ رات میں کھانا کھاتے ہیں وہ اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا چار کام ایسے ہیں جو آدمی کو جلدی بوڑا کر دیتے ہیں یہ چار کام کسی آدمی کو نہیں کرنے چاہیے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا چار کام آدمی کو جلدی بوڑا کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات میں کھانا کھانے والوں کے لیے حضرت علی نے کیا فرمایا ہے ایک مرتبہ حضرت علی لوگوں کو درست اخلاق اور امن کا پیغام دے رہے تھے اتنے میں آپ نے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا چار کام کرنے والے انسان وقت سے پہلے بوڑے ہو جاتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا علی وہ چار کام کون سے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا پہلا کام صبح کا کھانا نہیں کھانا جو انسان صبح کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتا تو وہ وقت سے پہلے بوڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا کام جو انسان رات کو دیر دیر تک جاکتا ہے تو رات کی نیند کم کرنے والا بھی وقت سے پہلے بوڑا ہو جاتا ہے اور تیسرا کام جو انسان حد سے زیادہ مباشرت کرتا ہے تو وہ وقت سے پہلے بوڑا ہو جاتا ہے زیادہ شہبت میں رہنا زیادہ مباشرت کرنا انسان کو وقت سے پہلے ہی بوڑا بنا دیتی ہے اور چوتھا کام جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر گمزدہ ہوتا ہے زیادہ پریشان رہتا ہے مسیبتوں کو سوچ سوچ کر اپنے آپ کو گم میں دھکیل دیتا ہے تو وہ بھی وقت سے پہلے بوڑا ہو جاتا ہے یاد رکھنا اگر تم زیادہ دنوں تک جوان رہنا چاہتے ہو تو ان چار کاموں سے دور رہو اللہ پاک تمہاری جوانی کو تبیل کر دے گا تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رات میں کھانا کھانے والوں کے لئے حضرت علی نے کیا فرمایا ہے رات میں کھانا کھانا کیسا ہے ایک بار حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی آخری زمانے کے لوگوں کی وہ کونسی عادت ہوگی جس سے ان کی عمر کم ہونے لگے گی اور جسم کمزور ہونے لگے گا بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا آخری زمانے کے لوگ یعنی قیامت کے قریب بالے لوگ دو طرح سے اپنے جسم کو بیمار اور کمزور کریں گے پہلا کام کی وہ لوگ رات کے کھانے کو چھوڑنا شروع کر دیں گے یعنی وہ رات کو کھانا کھائیں گے ہی نہیں اور یوں ان کا جسم کمزور اور بیمار ہونے لگے گا میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان کے جسم کے لیے رات کا کھانا بہت زیادہ ضروری ہے چاہے وہ ایک خجور ہی کیوں نہ کھائے اور دوسرے وہ ہوں گے جو رات کے کھانے کو بہت زیادہ مقدار میں کھائیں گے یعنی بہت ضرورت سے زیادہ کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد فوراں سو جائیں گے یاد رکھنا رات کا کھانا کھانے کے بعد فوراں سونا بھی انسان کو بیماریوں میں جکڑ دیتا ہے یعنی وہ انسان ایسے ہوں گے جو بیماریوں میں گرفتار ہونے لگیں گے اے شخص اس دور کے انسان اگر ان دو عادتوں پر قابو پالیں تو اللہ ان کے جسم کو مضبوط اور ان کی صحت کو برقرار رکھے گا موسیقی